بسم اللہ الرحمن الرحیم محصد کو مانتا ہوں تر مصطفیٰ کے بعد کنمیٹا ہم سورت انفار کا پہلا رکو پڑھا سا آج ہم سورت انفار کا دوسرا رکو پڑھیں گے جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے نیت کی چادر اڑھا دی اور تم پر اسمان سے پانی بتایا اور تم کو اس سے نلالگر پان کر دے وجو زبا ان تم اور شیطانی نجازت تم کو دور کر دے بلائیو پہ تا خلاق پروبے کن اس لیے کہ تمہارے جلو کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پان جبے رہے کیونکہ جہاں صحابہ کرام کھڑے تھے وہ جگہ آریت کی چین سہرا تھا اور وہاں چلنا مشکل تھا جہاں کافر کھڑے تھے وہ جگہ مٹی کی تھی اب کی تھی اور انہیں چلنا آسان تھا اللہ تعالیٰ نے بارش پتھائی بارش کا صحابہ کرام کو یہ بیٹا ہوا کہ جو ریت کی یہ خصوصیت ہوتی ہے وہ پانی کو پی جاتی ہے تو صحابہ کا وہاں چلنا آسان ہوئی ہے جہاں کافروں کی جگہ تھی وہ جگہ پکی تھی اور انہوں کے لیے چلنا مہار ہوئی ہے اے جو ہی ربوں کا اللہ ملائک آتے جب تمہارا پرور بگار سرشتوں سے اشارت فرماتا ہے ان دی معاکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دے دو اور صحابق قدر رہو تو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں روب اور حیرت ڈالے دیتا ہوں یہ مومن کی شان آئے جب بھی وہ کافر کی طرف بڑھتا ہے کہ کافر اس کو دیکھتا اور قوت دبا ہو جاتا ہے فادرِ بھو پاک اور انہوں کے ساتھ بھار کر پور پور کر دو اور یہیں ان کو توڑ دالو تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کافر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تم نے ان کے سامنے سخت دل ہو جانا ہے جیسے علامت فار نے سمنایا یہ غازی یہ تیرے پور اسرار بندے جنہیں انہیں مقشہ ہے دو کے گناہی دو نیم ان کی ٹھوکر پھر دریا اور سہرہ سمٹ کر ہار ان کی حیرت سوچائی دالے کا جینہ ہوں یہ صدا اس لیے دیں گی شاہم اللہ ورسولہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخاففت کی جو شک خدا اور اس کے رسول کی مخاففت کرتا ہے خدا بھی اس کو ازاق دیتا ہے دالے کن فضو کو ہو یہ مزہ تو یہاں چکو کہ جب صحابہ کرام کا پاکر مصار مقابلہ ہوا غزر بھدر بھی تو اللہ تعالیٰ کمان کو ایک تیمبرت ناک صدا دو انہیں کھوکو کھون کا مزہ یہاں چکتے ورنہ نے کافرینہ عذاب بندار اور کافروں کے لیے آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہے یا جو حد نا دین آمان ہوں اے ایمان والو ازاقی تم اللہ دین آم کافر ہوں جب میدان جن میں اپاس سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے تیٹ نہیں بینا یہی درنا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیوں فرمایا کہ کافر ہے تو کرتا ہے بھروسہ شمجید ہے مومن ہے تو لڑتا ہے بے دین ہمیں جواللی یکی دعومہ ازل جو شخص جم کے روح یعنی اس صورت کی زیوہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے جلے یعنی کہ لڑائی نہ کرے ایک طرف رہے اور حکمت عملی کے دشمن کو مارے فقط یاپنی فوج سے جا ملتا ہے بے غالب ان ملاللہ ہے یعنی ملان جم میں بھاگے گا کافر سے وہ مارم جہنہ ہو تو وہ شخص خدا کے رضم میں گرستار ہو گیا جو شخص جم کرتا ہوا جہار پر وہ ملان جم سے بھاگ جائے تو وہ شخص خدا کے رضم میں گرستار ہو گیا بیسل مسیح اور اس کا ٹھکانہ دوزہ گئے ولم تک کرو تم لوگوں نے کابروں کو قطع نہیں کیا ولیکن اللہ قتل ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی شام ہم کی شاکت تو بران کیا ہے اینہ طرح آپ نے نہیں مارا یعنی میں نہیں مارا ہے جیساً کلاس میں کسی میٹر کو کھڑا کرتے ہیں اور میٹر کو بھی کلاس کے نگرانی کار رہا ہوتا ہے اور کلاس کے طرح کسی بچے کو مارتا ہے اور پتہ کہتا ہے کہ ساتھ اس بچے نے ہمیں گوارا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ اس سے نہیں مارا وہ مارے وارا ہے یعنی مارا کسی بچے نہیں آئی یعنی اس بچے کی نسبت ہم اپنی طرح جوڑتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کی نسبت کو اپنی طرح جوڑا رہا ہے وہ مار بیٹا کی سر بیٹا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سندگیاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شامہ نے اپنی طرح کو بلند کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی تشکیل دی یعنی حضور تو کی شام کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا فلم تک کروں غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح ازمائے بے شرق اللہ سنتا اور جانتا ہے زالیکم یہ بات اس لی ہے کوئی شاکریت خدا کافوں کی تدبیر کو سمجھو کرنے والا ہے ایک تستخت ہوں فقط اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح جاتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے یعنی اگر کوئی شاک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے تو وہ شاک دنیا کی ساری دولت حاصل کھا دیتا ہے فرنسان تو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ لوگ تو تمہاری حق نہیں دیتا ہے یعنی اگر وہ سچی توبہ کر دے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے پھر تو صحیح ہے اگر وہ منافت کرتا ہے تو پھر اس کہا وہاں کی برا ہوگا اور اگر تو نافرمانی کرو گے پھر ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے جیسے منافت کی صحابہ کے ساتھ مل کر صحابہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن اندر ہی اندر تھے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بہت سی باتیں گیا گھتے تھے وَأَنَّ اللَّهَ مَعْنُمُ مِنْهِنَا تمہاری جباہ کتنی زیادہ قیم ہو وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی یہاں مارا دوسرا رکوش صورت انفال کا ختم ہوتا ہے اس کا پہلا قویسٹن اس سبق میں غزر بدل کی حوالے سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر دیا ہے یہ آپ کا ٹی نمبر نائی پر ہے پہلی لینڈ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے نیت کی چادر اڑا دی اور تم پر اسمان سے پانی پرسا دیا تاکہ تم کو اس سے نراکت پا کر دے اور شتالی لیتا تم کو ضرور کر دے اس لیے کہ تمہارے جلو کو اتمنان دیسے دوسرا قویسٹن قفال کے ساتھ مقابلے کی صورت میں صورت انفال کی ان احیات میں کیا حدیع دی گئی ایل ایمان جنگ میدان جنگ میں قفال کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو تو ان سے پیم نہیں پھیرنا بلکہ میدان جنگ کے اندر ہی دینا ہے تو یہ آج ہمارے کسی چپٹر ختم ہوا تو انشاءاللہ قدم اس کا تیسہ دور سورا مقابلہ کریں اللہ موسیقی موسیقی